موسیقی حکومت اسلامباد میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کیا جائے گا بغیر اجازت اور سیکیورٹی کلیرنس کی کوئی جلسہ نہیں ہوگا تحریک انصاف و اسلامباد سنچگاہی میں کل پاور شو جلسے کی تیاریاں عروض پر پہنچ گئیں مرکزی سٹیج کے لیے کنٹینر پہنچا دیے گئے چرمن پی ٹوائی بیرسٹر گوھر اور اپوزیشن نیڈر عمر ایوب آمیر ڈوگر اور دیگر اہنماؤں کا جلسہ کھکا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا سب جلسے میں شرکت یقینی بنائیں عمر ایوب کی گفتگو جلسہ پر عمد ہوگا لوبے مارچ نہیں ہوگا بیرسٹر گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو اور بلوچستان کے زلق علاق میں سیکیورٹی فورسز کا دہشتگردوں کی موجودگی کی تلاب پر آپریشن پارنگ کے تباتے میں دو دہشتگردوں کو حلق کر دیا گیا مارکے دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ برود برامت حلق دہشتگرد علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے آپریشن گزرشتہ رات کیا گیا سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کو موثر انداز میں گھیرا ممکنہ دیگر دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے سینٹرائزیشن آپریشن جاری سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امنہ استحقام کو سبوٹاش کرنے کی کوشش ناکام برانے کے لیے پورازم ہے اسرائیلی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو پاک اسرائیل تعلقات قائم کرنے کے لیے موضوع شخص قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی نے گولڈ سمیت فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے پیغام میں پاک اسرائیل تعلقات معمول پر لانے کے لیے اشارہ دیا گیا اسرائیلی اخبار کا دعویٰ بانی پی ٹی آئی کے تعلقات اور منفرج سوچ تعلقات میں کردار ادا کر سکتی ہے مغرب اور اسلامی دنیا میں فاصلے کو کم کرنے کی بانی پی ٹی آئی میں صلاحیت ہے اسرائیلی بلاغر اینور بشیر وا اسرائیلی بلاغر کا بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے فری ہینڈ دینے کا مطالبہ سہونی لوبیز بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے متحرک ہو چکی ہیں اخبار اسرائیلی حکومت کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چھاتا سیاسی تجزیہ کار بانی پی ٹی آئی نے ایک سو نوے ملین پاؤنس کیس میں ریلیف مانگ لیا بانی پی ٹی آئی کی نیپ ترامیم فیصلے کے تحت بریت کی درخواست دائر نیپ ترامیم فیصلے کے بعد ایک سو نوے ملین پاؤنس کا کیس بنتا ہی نہیں نیپ ترامیم کا فیصلہ آنے کے بعد درخواست گزار بری ہونے کا حق دار ہے نیپ ترامیم میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے نیپ ترامیم کی روشنی میں درخواست گزار کے لیے سزا کا کوئی امکان نہیں ریفرنس کی کاروائی ایک دن کے لیے بھی جاری رکھنا قانونی عمل کا غلط استعمال ہے درخواست میں موقف سوال یہ ہے نیپ ترامیم کے بعد احتساب دارت کا اس کیس میں دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں عدالت کے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرنا عدالت کی ثواب دید ہے وکیل بانی پی ٹی آئی کے دلائل عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے نیپ پروسیکیوٹر درخواست پر احتساب دارت کے جج ناصر جاوید رانا نے نوٹس جاری کر دیے سما 10 سٹمبر تک ملتوی بانی پی ٹی آئی نے ہی نیپ ترامیم کو قردم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دار کی تھی صدر مملکت آصف زرداری نے وفاقی دارال حکومت میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کرنے سے مطالق بل پر دستخط کر دیے صدر کے دستخط سے بل باقاعدہ قانون بن گیا فوری نافذ العمل قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے نئے قانون کا گزیت نوٹفیکیشن جاری کر دیا قانون کو پورامن اجتماع اور امن آمہ کا نام دیا گیا بل کے تحت وفاقی دارال حکومت اسلام آباد میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کیا جائے گا بغیر اجازت اور سیکیورٹی کلیرنس کے کوئی جلسہ نہیں ہوگا تریکی انصاف کا اسلام آباد میں سنگ جانی میں کل پاور شو جلسے کی تیاریاں اروچ پر پہنچ گئیں مرکزی سٹیج کے لئے کنٹینرس پہنچا دیے گئے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اوپوزیشن لیڈر امر ایوب آمیر ڈوگر اور دیگر احنماؤں کا جلسہ گاہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا آج رات جلسے کی چاند رات ہوگی سب جلسے میں شرکت یقینی بنائے امر ایوب کی گفتگو کل عظیم الشان جلسہ ہوگا یہ جلسہ نہیں ملک کے مسائل سے نجات کا پلاتفارم ہے ملک میں ظلم اور جبر کے خیلاف اور قیدیوں کے رہائی کا راستہ ہے سابق سپیکر اسد کیسر جلسہ پر امن ہوگا لانگ مارچ نہیں ہوگا جلسہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ہوگا بانی پی ٹی آئی آپ کی آزادی کی وجہ سے جیل میں ہیں بیریسٹر گوہر خان کی میڈیا سے گفتگو یہ جلسہ فر امن ہوگا یہ صرف جلسہ ہوگا یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا یہاں درنا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے خلاف اس لاکانونیت کے خلاف یہ نائنسابیوں کے خلاف جبری گمشدگیوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کے لیے کل پہلا قطرہ اس جلسے سے شروع ہوگا کل ثابت کرنا ہے کہ ہم حقیقی آزادی لے کر دم لیں گے وزیراعلا خیبر پختنخواہ کا جلسے سے متعلق بیان بار بار فرسودہ نظام لاکر زیادتیاں کی گئیں ہم نے اس سے آزادی لینی ہے بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں ملک ترقی کر رہا تھا ملک کو مقروض کرنے والوں کو دوبارہ ملک پر مسلط کیا گیا ملک میں بیروزگاری بد امنی کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے آگے کیا لاحے عمل ہوگا کل کے جلسے میں تیع کریں گے وزیراعلا علی امین گنڈا پور ون نائنٹی میلین کا جیسے ہی فیصلہ قریب آتا ہے آپ کو جلسہ یاد آ جاتا ہے جلوس یاد آ جاتا ہے دھرنا یاد آ جاتا ہے کیونکہ پتہ ہے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے اس جلسے کا کوئی ایک مقصد نہیں ہے کہ پاکستان میں بجلی سستی ہو بلکہ مطلب صرف ایک ہے کہ اڈیالا کا جو مجرم ہے اینا رو دلائے جائے لیکن یہ بھی بتا دیں آپ ایک نئی سو جلسے کریں اینا رو نہیں ملے گا ایک بات کان کھول کے سنیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں نہیں تو نئی قانون کے مطابق آپ سے قانون کے مطابق نپٹا جائے گا جلسے میں آ کر آپ لوگوں کو یہ بڑھ کے مار کر یہ نہیں بتا سکتے اپنی کارکردگی نہیں چھپا سکتے ایک نہیں سو جلسے کر لیں اینا رو نہیں ملے گا آئین اور قانون کے مطابق جلسہ نہ ہوا تو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا پی ٹی آئی کے جلسے کا مقصد اڈیالا کے قیدی کو معفی دلوانا ہے وزیراعلا کے پی بڑھ کے نہ مارے عوام کو اپنی چھے ماہ کے کارکردگی بتائیں جب ہی کوئی کیسے سزا کے قریب پہنچتا ہے یہ جلسوں کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کئی گروپس میں تقسیم ہو چکی ہر گروپ پارٹی پر قبضے کے لیے ہاتھ پاؤں مارا رہا ہے لیگ رہنما تلال چودری کی گفتگو ایک مہینے سے جلسے جلسے کا راگ علاپ رہے ہیں ان کے پاس جلسے کے لیے فنڈز ہیں نہ بندے ہیں نہ صورتکاری ہیں ہمیں معلوم ہے جلسے جلوس اور دھرنے ان کا کاروبار ہے دھرنا پارٹی اب فتنہ پارٹی میں تبدیل ہو چکی ہے فتنہ پارٹی مریم نواز کے بغض اور تاثب کا شکار ہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری پی ٹی آئی کے پارٹی سٹرکچر سے متعلق اہم فیصلے بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کو سیکیٹری جنرل نامزد کر دیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا بطار سیکیٹری جنرل استیفہ منظور بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے پارلیمانی امور اور عملی سیاسی امور کو الگ کر دیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے رعوف حسن کی سربراہی میں تھنگ ٹینگ تشکیل دیا جائے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت استیفہ منظور کرنے پر بانی پی ٹی آئی کا مشکور ہوں بطور ورکر پی ٹی آئی کے ساتھ کام جاری رکھوں گا عمر ایوب کی گفتگو ملک بھر میں یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے سے منایا گیا تمام پی ای ایف بیسز میں تقریبات شہدہ کی قربانیوں کو زبردست خیراج عقیدت پیش دن کا آغاز قرآن خانی کے بعد پربقار طریقے سے ہوا تقریب میں انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگوں کے شہدہ اور قیام پاکستان سے لے کر اب تک لا زوال قربانیہ دینے والوں کو خیراج عقیدت پیش کیا گیا ائر چیف نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی ہم اپنے ہیروز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا جو آنے والی نسطوں کے لیے قربانی کی عالی مثال ہے پاک فضائیہ خلائی الیکٹرونک وارفیر سائبر اور دیگر شعبوں میں ترقی کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے گی پاکستان کے خودمختاری اور علاقہ سالمیت کو یقینی بنانے میں ٹیکنالوجی اور مقامی دفاعی صلاحیت کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کا خطاب کراٹھی میں شہید پائلٹ راشد منحاس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب مہمان خصوصی ائر وائس مارشل عامل شہزاد نے راشد منحاس کے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی ڈوونہ سند کامران ٹیسوری کی شہید راشد منحاس نشان حیدر کے اہل خانہ سے ملاقات وطن عزیز کے لیے شہید کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا شہید راشد منحاس پاکستان کا فخر ہیں شہید راشد منحاس نے پاکستان پر آنچ نہیں آنے دی فورسز سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ مسائل کے حل میں بھی کردار ادا کر رہی ہیں اس کی مثال ایس آئی ایف سی میں ملتی ہے آرمی چیف نے اس کی بنیاد رکھی گورنر کامران ٹیسوری کی میڈیا ٹاک